دعا مانگنے کے صحیح طریقہ بیان کر دیجئے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے دروشی پڑھنا چاہیے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے ہمدوسنا بیان کرنی چاہیے جی صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی ہمدوسنا بیان کرنی چاہیے جتنے ہمدوسنا کسی کو آتے ہیں وہ پہلے بیان کرے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْوَوْهُ بِهَا اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء حسنہ ہیں ان کے ذریعے سے دعا کیا کرو اور دوسرے نمبر پر دروشی پڑھنا چاہیے اور پھر دعا مانگنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آیت رمزی کی روایت ہے اور انہوں نے تشاہد میں فوراں ہی دعا شروع کر دی اللہم اغفر لی ورحملی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جلدی کی پہلے اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہمدوسنا بیان کرو پھر مجھ پر دروشی پڑھو اور پھر اس کے بعد دعا مانگو ایک دوسری روایت ترمزی کی ہے نہیں بلکہ تبرانی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے اس میں یہ ہے کہ جب تک دروشی پڑھنا جائے تو دعا قبولیت سے محروم رہتی ہے تو اس لئے دروشی پڑھ کی اپنی حمیت ہے حمدوسنا کی اپنی حمیت ہے دونوں کو دعا میں شامل کرنا چاہیے ہمیں نماز میں جو طریقہ دعا کا بتایا تھا تشہود ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی حمدوسنا ہے اس کے بعد دروشی پڑھا ہے پھر دعا ہے تو یہ تعلیم ہے دعا کی اسی طریقے سے دعا کرنی جائے